گہلوت کی او ایز ڈی رہے لوکیش شرما بڑا بیان دے رہے ہیں بدھائکوں کی خرید فیروت کو لے کر کئی بڑی باتیں انہوں نے بتائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اشوگ گہلوت نے دیئے تھے آوڈیو ٹیپ سنے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ پیپر لیک میں بھی گہلوت سرکار کے سسٹم کی میڈی بھگت تھی کتھت ٹیپ کو لے کر بھی کہا ہے انہوں نے کہ گہلوت کے کہنے پر ہی میں نے یہ میڈیا کو دیا تھا ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ گہلوت نے کرسی بچانے کے لیے کیا میرا اوپیوگ کب تک چلے گا یہ میری مجبوری ہو گئی کہ جو کرتیو میں نے کیا ہی نہیں جو کام میں نے کیا ہی نہیں اس بوجھ کو لے کر میں کب تک آگے بڑھ سکتا ہوں کیونکہ جس طرح سے شروعات میں مجھے بھروسہ دلایا گیا تھا کہ آپ چنتہ مت کرو سپریم کور تک جائیں گے جو بیتی یہ بات کرتے تھے آج انہوں نے اس کیس سے سمبندیت بات تک کرنا بند کر دی تو ایسے میں میں کیا کروں گا اس لئے تین برش سے لگاتا اور پتار نہ چھیل رہا ہوں کبھی آٹھ گھنٹے کبھی نو گھنٹے کبھی پانچ گھنٹے کبھی دس گھنٹے ایسے ایسے سوالوں کے جواب میں دیتا ہوں اور جس نے آج تک جو کہا جو نردیش ملے صرف انہی کی پالنا کی لیکن آج اس حصدی میں پہنچ گیا ہوں کہ میں اس پرطاڑنا کو اور اس مانسک تورچر کو میں اور میرا پریوار کیوں برداشت کروں جن پریشتیوں میں وہ سارے کام ہوئے اس وقت میری ذمہ داری تھی کہ میں ان کرتے ہوں کا نربان کروں کیونکہ کسی وقتی نے مجھ پہ بھروسہ کر کے اپنی کوئی چیز سونپی تھی اور میرا دعیت کو بنتا تھا کہ میں اس بھروسے کو برقرار رکھوں اور میں نے وہ آج تک کیا بھی میں نے پوری طرح سے اس بھروسے کو برقرار رکھا اسے بنائے رکھا آج تک آپ سبھی کے سامنے یہ کہتا رہا کہ یہ سارے کے ساری جو گھٹنائیں ہیں یہ جو آڈیو کلپس ہیں یہ مجھے سوشل میڈیا کے ماجم سے بھی جب بھی آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا یا کسی بھی جانچ ایجنسی نے مجھ سے پوچھا میں نے ہر بار ایک ہی جواب دیا کہ سوشل میڈیا کے ماجم سے مجھے یہ کلپس نہیں ہے لیکن واسطویقتہ یہ نہیں ہے واسطویقتہ یہ ہے سولہ جولائی دو ہزار بیس کو شام کو کچھ آڈیو کلپس وائرل ہوئی آپ کے ماجم سے کیونکہ میں نے اپنے فون نمبر 9829620202 سے آپ سبھی میڈیا کے ساتھیوں کو وہ آڈیو کلپس بھیجی تھی ان آڈیو کلپس میں قطعیت روپ سے خرید پروک کر ودایقوں کی خرید پروک کر سرکار کو گرانے کی ساجش کچی جانے اور مجھے جو کہا گیا میں نے وہ کیا اب گھٹنا اس طرح سے تھی سولہ جولائی دو ہزار بیس کو موکھے منتری اشو گہلو جی ہوتل فیر ماؤنٹ آئے تھے کیونکہ اس کرائیسز کے دوران جو بدھائیت اس طرف تھے ان سبھی کو باڑے بندی کے روپ میں ہوتل فیر ماؤنٹ میں رکھا ہوا تھا اور لگ بک دونوں سمیں موکھے منتری اشو گہلو وہاں آتے تھے بات چیت کرتے تھے اور یہ ان کا روٹین تھا سولہ جولائی دو ہزار بیس کو لگ بک ساڑھے تین چار بجے کے اسپاس وہ ہوتل فیر ماؤنٹ سے نکل گیا ان کے جانے کے ایک گھنٹے بار ان کے پی ایس او رام نیواز کا میرے پاس پول آیا کہ آپ ترنت آئیے موکھے منتری نیواز موکھے منتری جی آپ کو بلا رہے ہیں میں وہاں سے دس منٹ بار نکلا اور سیدھا موکھے منتری آواز پہنچا چونکہ کھوکس بڑی دوری پہستیت ہے آنے میں لگ بک ایک چیلیو گھنٹا لگتا ہے اس دوران بھی میرے پاس تین سے چار بار رام نیواز کے پون آئے کہ آپ ابھی تر پہنچے نہیں میں ترنت جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پینک ہاؤس کے چیمبر میں موکھے منتری اشوگ گہلوت جیسی میں وہاں پہنچا اس واقعے کو نوٹ کیجئے گا سبھی جیسی میں وہاں پہنچا موکھے منتری اشوگ گہلوت نے مجھے یہ پینڈرائیو اور ایک یہ ٹائپڈ پیپر دیا اس پینڈرائیو میں اس پینڈرائیو میں وہ تینوں آڈیو کلپس تھی جس کو میں نے آپ سبھی کے مانتریوں سے جنتا تک پہنچایا یہ وہ پینڈرائیو ہے اور یہ وہ ایک اسکرپٹیڈ ٹائپڈ پیپر ہے آپ سبھی کو یاد ہوگا کہ اس دن میں نے آڈیو کلپس کے ساتھ ایک یہ پیپر بھی بھیجھا تھا اس پیپر میں کتھت روپ سے گجندر سنگھ شیکاوت جی جو تکالین کے اندریہ منتری تھے دیوانگت ہمارے بیدھائیو بہولاگ شرمہ جی اور ایک کوئی سنجید جین ان تینوں کی باتشیت کا حوالہ دیا گیا تھا اور اس پینڈرائیو میں یہ ساری چیزیں تھی پینڈرائیو وہ یہ پیپر دے کر مجھے کہا کہ ترنت جائیے اور میڈیا کو یہ آڈیو کلپس سرکولیٹ کر دیجئے اب چونکہ پینڈرائیو سے تو سیدھے سرکولیٹ نہیں کیا جا سکتا میں اس پینڈرائیو کو لے کے ترنت گھر آیا گھر آ کے میں نے اس لیپ ٹاپ میں اس لیپ ٹاپ میں اس کو ٹرانسفر کیا اور لیپ ٹاپ سے میں نے آڈیو کلپس کو اپنے فون میں لیا اور اس فون کے دوارا آپ سبھی کو جو ہمارے میڈیا کے ساتھ ہی ہے ان کو میں نے وہ آڈیو کلپس سرکولیٹ دید تو یہ آڈیو کلپس مجھے سوچل میڈیا کے باجہم سے نہیں ملی مکہ منتری اشوک گہلوت نے اس پینڈرائیو کے جاریے مجھے یہ ساری آڈیو کلپس دی اور یہ کہا کہ میڈیا کو آپ سرکولیٹ کر دیجئے اور میں نے وہ کام کیا اگلے دن اتباروں میں جس طرح سے گھبرے چھپی مجھے ساریو کلپس دی داروں میں جس طرح سے بیشت کی مجھے ساریو کلپس دی